انوچھے تین سو ستر ہٹنے کے بعد اب جمہو میں حالات سامانے ہو رہے ہیں جمہو کے پانچ زلوں میں حالات سامانے ہو گئے ہیں اور سکول کالج کھلے ہیں جمہو سامبا کٹوہ ادھمپور ریاسی میں جن جیون پوری طرح سے سامانے ہو گیا ہے فون کام کر رہے ہیں ڈوڈا کشتوار رامبن راجعوری پچھ میں سکول کالج بند ہیں اور کچھ پابندیاں بھی ہیں لیکن لوگوں کو خریداری کے لیے چھوٹ دی گئی ہے جمہو کے کسی بھی زلے سے کسی بھی اپری اگھٹنا کی سوچنا نہیں ہے لوگ اید منانے میں ویست ہیں اور جم کر خریداری کر رہے ہیں ایسے ہی حالات کشمیر میں بھی ہیں جہاں لوگ اید کی خریداری کر رہے ہیں تو وہیں جمہو میں تین سو ستر ختم ہونے کا لوگوں نے جشن منایا اور ہم جنگلات سے بھی معروم تھے سر جنگلوں سے بھی ہم معروم تھے ہمارا کوئی حقوق نہیں تھا جو موڈی صاحب نے جنگلوں کے حقوق ہمیں دیئے ہیں ہم موڈی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں ہمارا کوئی آگ ہی نہیں تھا ستر سال سے پہلے ہم کچھ ہی نہیں تھا ہمارا ادھر کوئی کچھ کبزہ ہی نہیں تھا ہم ایسے ہی درب در تھے ہمارا مال کھاں تھا ابھی یہ دفعہ ٹوٹنے سے بعد ہمارا حق ہوا اندستان میں ہم کو بہت خوشی ہی ہے تین سو ستر ہی ایک ایسی بنیاد تھی جس کی وجہ سے ہماری سیٹیں جو آج تک پیچھے رہیں تو اس وقت ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں ہمارا ساتھ سیٹر رزرب ہوئی جو ہمارا جنگلات ایکٹ تھا پورے ہندوستان میں پورے ہندوستان کے اندر جنگلات ایکٹ جو لاغو تھا لیکن جمہو کشمی سٹیٹ میں نہیں تھا تو آپ جیسے بالی سٹیٹوں میں اتراکھنڈ میں ماراستہ گجرات میں جیسے ایکٹ لاغو تھا فوریسٹ ایکٹ اسٹی کے لیے ویسے جمہو کشمیر میں آج ایکٹ لاغو ہو گیا ہمیں اسی بات کے خوشی ہے راستی سرکشہ صلاحکار عجید دوول پچھلے کئی دنوں سے کشمیر گھاٹی میں ہیں وہ یہاں حالات کو سامانی کرنے میں جھٹے ہوئے ہیں وہ لگتار سرکشہ کی سمکشہ کر رہے ہیں اور موقع نکال کر لوگوں سے سمواد بھی کر رہے ہیں ان کی کچھ ایسی ہی تصویریں انتناگ سے آئی ہیں انتناگ وہ علاقہ ہے جسے آتنک کا گڑھ مانا جاتا ہے اسی انتناگ میں دوول ستھانیوں لوگوں کے بیچ ہیں اور لوگوں سے باتچیت کر رہے ہیں آرٹیکل تین سو ستر ہٹانے کے ساتھ ہی کشمیر میں ایک نئی صوبہ ہو چکی ہے اب باری ہے کشمیر کو وکاس کے راستے پر لے جانے کی پردھان منتری موڈی اور گرہ منتری امید شاہ نے آرٹیکل تین سو ستر کو کشمیر کے وکاس میں سب سے بڑی بادہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے ہٹنے کے بعد اب کشمیر کا وکاس ہوگا دھارہ ہٹنے کے بعد اب دیش کے تمام بڑے انڈسٹلسٹ اور بزنس مین کشمیر میں ویعاپار کی سمبھاونائیں تلاشنے میں جھٹے ہوئے ہیں انوچھے تین سو ستر ختم ہونے کے ساتھ ہی کشمیر کی تصویر بدلتی دکھ رہی ہے وہ کشمیر جو چند دن پہلے تک آتنگواد پتھر بازی پاکستان کی طرف سے گولی باری اور خوف کے ماحول کیلئے جانا جاتا تھا وہاں اب دیش کی بڑی انڈسٹریز نے کاروبار شروع کرنے پر کام شروع کر دیا ہے آٹو سیکٹر سے لے کر ریٹیل سیکٹر تک ہر کسی کو یہاں سمبھاونائیں نظر آ رہی ہیں ایسو چیم جمہو کشمیر میں اپنا آفیس کھولنے پر وچار کر رہا ہے ہیلمٹ بنانے والی دیش کی بڑی کمپنی سٹیل برڈ جلد ہی کشمیر میں مینوفیکچرنگ یونٹ لگانے کی بات کہہ رہی ہے ادیوگ سنگٹھن فکی نے بھی کشمیر میں جلد کئی بڑی انڈسٹریز کے شفٹ ہونے کی امید جتائی ہے آٹو سیکٹر بھی کشمیر میں بڑے انویسمنٹ کا من بنا رہا ہے کمپنیاں آنے والے چار پانچ مہینوں میں کئی نئے شوروم کھولنے کی بات کہہ رہی ہیں مہاراست سٹیٹ ٹوریزم بھی کشمیر میں پر ایٹن کی سمبھابنائیں تلاشنے میں جھٹا ہوا ہے نئے ریزارٹ اور ہوتلز جبلپ کرنے کی تیاری میں ہے ہم لوگ کو بہت امید ہے کہ اس کھلنے میں دو چار مہینہ لگے گا لیکن ہماری آٹو انڈسٹری کو ایک اچھا بوسٹ پہ لے گا ہمارا آلیڈی نیٹ ورک ہے جممو میں آلیڈی نیٹ ورک ہے کشمیر تک نہیں پہنچے تھے بڑھ اب تین سو ستر ہٹنے کے بعد اجھے سب بتا رہے ہیں ایز آف گوئنگ بزنس ہوگا اور ہم لوگ بلکل وہاں پر سیٹ اپ کریں گے کشمیر میں ہو رہے اس کانتی کاری بدلاؤ کی وجہ ہے سرکار کا وہ اہم فیصلہ جو آنے والے سمیے میں راج کے لوگوں کی دشا اور دشا بدل دے گا سرکار بھی چاہتی ہے کہ کشمیر کے آرثک وکاس کے دعووں کو حقیقت میں بدل جائے بھاگولی کے ستھی کی بات کریں تو جمہو کشمیر اپنے پڑوسی راج پنجاب سے چار گناہ بڑا ہے لیکن سٹیٹ اکانومی کے ماملے میں وہ ایک تیہائی ہے سال دوہسار اٹھارہ انیس میں جمہو کشمیر کی گروس سٹیٹ ڈومیسٹک پروڈکٹ یعنی جی ایس ڈی پی ایک لاکھ ستاون ہزار کروڑ روپے ہی تھی یہ آگڑے راج کی کمزور اکانومی کو ساپ دکھاتے ہیں ظاہر طور پر انڈسٹری لگتار مانگ کر رہی ہے کہ کوئی سٹیملس پیکج جلد سرکار کے طرف سے اعلان کیا جائے تک کہ اکانومی میں سینٹیمنٹس کو انپروو کیا جائے پہلی بات اور دوسرا لینڈ مونٹائزیشن ایک بڑا ہتھیار کے طور پر دیکھ رہی ہے انڈسٹری جہاں سے اکانومی میں زیادہ پیسہ آ پائے گا اور اس تھیتی جو ہے کافی بہتر ہو سکے گی کیمروین کلدیب کے ساتھ سمیر دکشت دلی نزری میڈیا